موسیقی عید الاساج مذہبی جو شو جذبے سے منائی جائے گی شہری سنت ابراہیمی کی پیروی میں جانوروں کی قربان ہی کریں گے بادشاہی مسجد داتا دربار بحریہ ٹاؤن جامعہ مسجد اور منصورہ سمیت اساجد اور پارکس میں بڑے بڑے اجتماعات ہوں گے مورڈن ٹاؤن سینٹر پارک میں عید کی نماز ساڑھے ساتھ بجے ادا کی جائے گی عید قربان آج منائی جائے گی لیکن دام زیادہ ہیں جانوروں کی خریداری کا مشکل ٹاسک مویشی منڈیوں میں شہریوں کا راش خوب گہمہ گہمی رہی شہری سستے جانوروں کی تلاش میں تو بیوپاری اپنے جانور مہنگے داموں بیشنے کے خواہاں گاہکوں اور بیوپاریوں میں ریٹ پر تقرار چھوٹی اور بڑی منڈیوں میں خوبصورت جانور توجہ کا مرکز رہے مویشی منڈی کا دورہ بیوپاریوں سے سہولیات سے متعلق دھریافت کیا کہتے ہیں منڈیوں میں ٹینٹس پانی کی پراہمی ویٹرنری کیمپس اور کھرلیوں جیسی سہولیات فراہم کی گئی گھروں کے باہر اور گلیوں میں قربانی کے جانوروں کی روانکیں بچے اور بڑے جانوروں کے نخریں اٹھانے اور خاطر توازوں میں مسروف کوئی چارہ لینے کے لیے پہنچا تو کوئی جانوروں کے بناو سنگھار میں مگر آپ جناب یہ ہیں شہر کے قصاب بوکنگ باند شہریوں کی منت سماجت اناڑی بھی کھلاڑی بن گئے عید کے پہلے روز بکرے کا ریٹ پانچ ہزار اور گائے کا دس ہزار روپے مقرر چارہ بیچنے والوں کا بھی کاروبار خوب چمک اٹھا گلی گلی میں چاکو چھوڑیاں تیز کرنے والوں کے ڈیرے شہریوں کے پھیروں پر پھیرے چاکو چھوڑیاں تیز کرنے والوں کے ریٹ بھی تیز چاکو بغدے اور چھوڑی کی دھار تیکھی چاہیے تو دام بھی مو مانگے سبز مسالہ جات مہنگے ٹیماتر لیمو ادرک اور لحسن کی قیمتیں دو گنی گھروں میں روشٹ اور نمکین پکوان کی تیاریاں سیخ خباب کڑاہی گوشت اکابوٹی اور کلیجی بھوننے کے انتظامات گھر مسالہ جات کی خریداری بزاروں میں ران روشٹ کے لیے ایڈوانس بوکنگ بند عیدے قربہ مرگی کا گوشت بھی مہنگا ایک ہی دن میں برائلر کے گوشت کی قیمت میں 22 روپے فی کلوں اضافہ قیمت 162 روپے تک جا پہنچی بڑے سیاسی رہنما بڑی عید کہاں منائیں گے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار توانسہ شریف میں عید منائیں گے سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی اور چودری شجاعت حسین عید پر گجرات میں ہوں کے شہباز شریف اور حمزہ شہباز مورڈل ٹاؤن میں نماز عید پڑھیں گے عمیر جماعت اسلامی صراج الحق منصورہ میں عید کی خوشیاں بانٹیں گے عید کی خوشیاں اپنوں ہی میں ہوتی ہیں جو بالا پردیسیوں کی گھروں کو واپسی ریلوی سٹیشنز اور لاری اڈوں پر مسافروں کا رش بس اس کام مسافر زیادہ ٹکٹس بین آئے آپ ٹرانسپورٹرز نے منمانے کرائے مصول کر کے خوب کمائی کی ڈی سی لہور انوار الحقہ لاری اڈب ادامی باق کا دورہ اوور جارزنگ پر جرمانے کیے بڑی ارکی بڑی تیاریاں بازاروں میں غواتین کا راش جولری ہینڈ بیکز اور چوڑیوں کی خریداری بچے اور بڑے اپنی من پسند خریداری میں مصروف رہے فاؤنٹین ہاؤس کے باس کی بھید الہزہ بنانے کے لیے پر جوش خصوصی افراد نائے کپڑے اور تحائف ملنے پر نحال مخیر حضرات نے قربانی کے جانور فاؤنٹین ہاؤس پہنچا دیئے صدارت انتخاب خوشیر شاہ اور رضا ربانی کی نون لیگی وقت سے اہم بیٹھک مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کے امیدوار اعتزاز احسن کی حمایت کا اصولی فیصلہ کر لیا چاندلیگی رہنماوں کی مخالفت عید کے بعد اپوزیشن جماعتوں کے اجلاس میں بھی اعتزاز احسن کی حمایت کا اعلان کا قومی امکان ہے سینئر وزیر کے لیے عبدالعلیم خان اور میاں محمود الرشید میں سرد جنگ پنجاب قبینہ کی تشکیل لٹک گئی لہور کے کتنے عراقین اسمبلی کو وزارتیں دینی ہیں وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی کپتان سے مشاورت کمپنی سکینڈل میں شہباز حریف کی ناب میں پیشی لہور نیوز اندرونی کہانی سامنے لے آیا شہباز حریف نے ملبہ سابقہ بیوروکریسی اور بورٹس پر ڈال دیا آپ کے حکمات پر کمپنیز میں غیر قانون اقدمات ہوئے نیب کا سوال کوئی ایسا حکم نہیں دیا جس سے خزانے کو نقصان پہنچا ہو شہباز حریف آپ پر آشانک بال کا ٹھیکہ منسوخ کرنے کا الزام ہے نیب حکام سیکریٹری نے ٹھیکہ منسوخ کرنے کی سمری دی سابق وزیراعلا کا جواب کتنی بدکسلتی ہے اس قوم کہ وہ جالی وزیراعظم جو ہے جالی مینڈیر کا حامل وزیراعظم جو بھوٹ چور وزیراعظم ہے وہ ابھی طرف کنٹیننر سے لیے اتھائے اور قوم سے خطاب جو ہے وہ بھی اس نے جو ہے وہ کنٹیننر بچڑتی کیا اور شریف ایملی کا نام ای سی ایل میں ڈالنے پر نولی کی عمران خان پر لفظی باؤنسر رانہ سناولہ کہتے ہیں کابینہ کو مشرف یاد نہیں نباز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈالا گیا جالی مینڈیٹ کے حامل وزیراعظم کو نہیں مانتے احتجاج اپوزیشن کا حق عمران خان ذہنی طور پر ابھی کنٹینر سے نہیں اترے عمران خان نے قوم سے خطاب بھی کنٹینر پر چڑھ کر کیا